پشتہ دنوں دلی میں ہوئی ورلڈ صوفی کانفرنس میں سب کی نظر رہی مشہور صوفی ودوان ڈاکٹر تاہر القادری پر ڈاکٹر قادری سے خاص بات کیا ہمارے سے ہوگی حسین رزوی نے نمسکار میں حسین رزوی آج میرے ساتھ باتشیت کرنے کے لئے پاکستان کے مشہور اسلامی سکولر ڈاکٹر محمد تاہر القادری صاحب موجود ہیں ڈاکٹر قادری بہت بہت سواگت ہے اور بہت بہت شکریہ آپ نے میں وقت دیا سب سے پہلے تو آپ ہندوستان میں ہیں آپ نے صوفی فورم میں ورلڈ صوفی فورم میں حصہ لیا اور ہمارے ملک کے پردان منتری نرین موڈی بھی صوفیزم کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے دنیا میں جو آتنک واد ہے کم سے کم اس سے بہتری سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آتنک واد جو ایک بیماری ہے یہ بہت وسیع اور بہت بڑی ہو چکی ہے ایسے میں کیا ہے آپ کا پلاننگ آپ کی کیا ہے کس طریقے سے ہم آپ جو ہیں کاؤنٹر کریں گے ٹیلرزم کو دیکھئے اس کے مختلف علاج ہیں آتنک واد کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بہترین علاج تو اس کے جواب میں صوفی واد ہے آتنک واد جس کی بات کر رہے ہیں یہ ایک منٹیلیٹی ہے اس کے پیچھے ایک نظریہ ہے تنگ نظری پر مشتمل یہ خوارج کی ایک آئیڈیالوجی ہے اور اس کا مقابلہ محض مذہبی تعلیمات سے نہیں ہو سکتا جب تک مذہبی تعلیمات صوفیزم بیسٹ نہ ہوں کیونکہ صوفیزم اور صوفیسٹک ٹیچنگز یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو انسانوں کو بلا تمیز محبت سکھاتا ہے دلوں میں مسعط پیدا کرتا ہے اوپن نیس پیدا کرتا ہے موڈریشن کا بیہیویر دیتا ہے ٹولرنس دیتا ہے لف اور نون وائلنس کی راہ سکھاتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ بندے کو انسان کو لونگ اور کیرنگ کرتا ہے اگر ان تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے تو لا محالہ اس ذہنیت کا مقابلہ جو ہے وہ کامیابی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے لمبے وقت سے آپ اس ایرام میں اس دنیا میں کام کر رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حال کے وقت میں ریشیہ جیسے ملک نے بھی باقاعدہ یہ کہا کہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جو باقاعدہ اس کو فنڈنگ کر رہے ہیں اس میں آئیسیس جیسے ان تمام لوگوں کو پیچھے بیک کیا جا رہا ہے اور اس میں خاص طور سے نام بھی باقاعدہ لیا گیا اس میں ایک بڑا نام آتا ہے اور ایک الگ فکر ایک سوچ کی بات جب ہوتی تو وہابیزم کی بات ہوتی ہے اور اس کے پیچھے سعودی عرب کا ہاتھ بتایا جاتا ہے الگ الگ ملکوں میں آپ کے نمائندے بھی ہوں گے آپ وہاں جا کر کام بھی کرتے ہوں گے کتنا وہاں سے رسپونڈ مل رہا آپ کو دیکھیں آپ رسپونڈ کی بات رسپونڈ کی بات چھوڑ دیں کہ کہاں سے ملتا ہے جو پورا سوال آپ نے کیا اس کو اس انگل سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی ملک میں جس ملک کا آپ نے نام لیا اسپیسیفکلی اس ملک کی بات نہیں کرتا میں انکلوسف بات کرتا ہوں کوئی بھی ملک دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر آتنک وعد کو پروموٹ کر رہا ہے اور ٹیرورزم کو سپورٹ کر رہا ہے اور فنڈنگ کر رہا ہے بے نقاب کیسے کیا جائے کرنا ریاستوں کا کام ہے ریاستیں ریاستوں کی دوست ہوتی ہیں بہت سی سٹیٹس کے ایجنڈے کومن ہوتے ہیں بہت ساری فرینڈشپس ہوتی ہیں کئی ایریاز میں وہ مل کے جوائنٹلی کام کر رہے ہوتے ہیں کتنے تعجب کی بات ہے کہ آتنک وعد کے خلاف جنگ بھی جاری ہے وار اون ٹیرر اور دنیا کے بڑے بڑے ملک اور بڑی بڑی طاقتیں اس جنگ میں شریک ہیں آتنک وعد کو ختم کرنا چاہتی ہیں اور ان سب کو علم ہے کہ فنڈنگ ہوتی ہے کون کون سا ملک فنڈنگ کرتا ہے یہ تو ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر کے اس فنڈنگ کو رکوانا چاہیے ایک ورلڈ وائیڈ ایک ڈسپلن قائم ہونا چاہیے یہ فنڈنگ کرنے کی اجازت کیوں دی جاتی ہے اور جب سٹیٹس کو پتا ہے کہ فنڈنگ ہوتی ہے تو وہ خاموش کیوں ہیں یہ آپ کے اور میرے یہ ارگنائزیشنل لیول پہ یا پرائیویٹ سیکٹر کی ایفرٹس کے ساتھ یہ فنڈنگ کے مراحل اور فنڈنگ کے مرلے تیہ نہیں ہو سکتے نہ کنٹرول ہو سکتے ہیں سٹیٹس کو ریاستوں کو سر جور کے بیٹھ کر اس کے لیے قومن لا عامل اپنانا ہوگا ٹھیک ہے ڈاکٹر قادری جو فورم کی صوفی فورم کی جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد ایک حکومت سے ایک کے سامنے ایک چارٹر رکھا گیا جس کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں میں ایک خوف ہے جو سامپردائی دنگے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس خوف کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس سے آگے میں بڑھا رہا ہوں بات آپ کی چونکہ آپ کا سیاست کی دنیا میں بدخل ہے پاکستانی عوامی تحریک ایک پارٹی ہے جس کو آپ لیٹ کرتے ہیں میں یہ سمجھنا چاہا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو مانیں گے کہ دنیا آج کے وقت میں ایک گلوبل ویلج ہو چکی ہوئی تو دنیا کے کسی حصے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر ہم سب پر پڑتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے کیا وجہ ہے پاکستان میں چونکہ آپ پاکستان سے ہیں اور سیاست میں بھی آپ کا دخل رہا بہت بڑے بڑے مارچ آپ کی قیادت میں وہاں ہوئے کیا وجہ ہے کہ آزادی کے بعد سے پاکستان میں ہندووں کی تعداد لگتار گھٹی اور وہاں کی اسیمبلیز نے جن کو چنا وہ لوگ وہاں سے خوفزدہ ہو کر کے بھاکر کے ہندوستان بھی آگئے تو کیا اس کا بھی ایک ریفلیکشن آپ دیکھتے ہیں جو ہندوستان میں جس حالات میں مسلمان دکھائی دے رہا آپ کا سوال بڑا سپیسیفک ہے سچ بات یہ ہے کہ اس کے اوپر میری بزات خود انیلیسز اور آداد و شمار کے اعتبار سے میرا اس کے اوپر سٹڈی نہیں ہے کہ کتنے لوگ نکل مکانی کر کے آئے اور کتنے نہیں آئے جن کو چونہ وہ چھوڑ گئے ابھی ایک اچھی سی بات ہوئی جو ہولی کی چھٹی ہوئی ہے سب کے لئے تو بیسک صورت یہ ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی ہو پاکستان میں ایزے ہو اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں میں ایک اپنی آنسٹی پر مبنی میں ایک آپ کو باہول بتا رہا ہوں آنسٹی پر مبنی اپنی رائے اپنا انیلیسز اپنا مشاہدہ ابزرویشن بتا رہا ہوں پاکستان میں ایزے ہول نون مسلم مینورٹیز کے خلاف کوئی نفرت ایگزسٹ نہیں کرتی میری ایک بات سمجھ لیں ایزے ہول میں نے لفظ بولا لوکلی بعض سطح پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کی ریزن جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں پاکستان میں ہماری سوسائٹی میں بعض علاقے ایسے ہیں جہاں ان ممکن ہے کہ غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے تحفظ نہ ہو کسی شخص کمزور کو اس کی کمزوری کی وجہ سے تحفظ نہ ہو وہاں کا مقامی جادیدہ وہاں کا مقامی وڈیرہ منسٹر بھی ہوگا تو کوئی وڈیرہ بھی تو ہوگا نا at the same time اس کے دو روپ ہوں گے جاگردار بھی ہوگا وہ وڈیرہ بھی ہوگا کوئی نواب بڑا مالدار بھی ہوگا اس کے مزارے چھوٹے رہنے والے بھی ہوں گے یہ مسلم ہو یا نون مسلم ان کے خلاف بعض اوقات اس طرح کے واقعات ظلم کے ناانصافی کے کمزور کے خلاف ہوتے ہیں اسی وجہ سے میں نے آواز اٹھائی کہ کمزور کو ایم پاور کیا جائے غریب کو ایم پاور کیا جائے ان کے رائس برابر کیے جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں اس میں غربت اور کمزوری کی وجہ سے جو ناانصافیاں ہو جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے میٹر میں بھی ہو جاتی ہیں اور نون مسلم کے میٹر میں لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات میڈیا اس چیز کو اپنی انگل سے نوٹس لے لیتا ہے اور عام مسلمانوں کے معاملے میں جو کمزور طبقات اگر زیادتی اسی علاقے میں وہاں کا جاگیردار یا وڈیرہ کوئی کر رہا ہو تو اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا میں اس کو اس پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہوں سوسائیٹی میں ایزے ہول ہم وہاں رہنے والے ہیں سوسائیٹی میں نون مسلم کی خلاف نفرت نہیں پائی جاتی یہ بڑی اس عرصے کے اندرے تو پھر ہندوستان میں کیسے خوف کا محول دیکھا جا رہا ہے میڈیا جس طرح ایک واقعہ کو دکھا دے گا اس سے خوف کریئٹ ہو جاتا ہے دیکھیں میں امن کا کام اگر ہو رہا ہو انڈیا ہی کو لے لیں پاکستان انڈیا کو میں دونوں کو اٹ پار رکھ کے بات کرتا ہوں امن کا کام کر رہے ہیں کوئی پیار اور محبت کی بات کر رہا ہے ہیومینیٹی کی بات کر رہا ہے اس سے نیوز کریئٹ نہیں ہوتی میڈیا کے لیے خبریت نہیں نکلتی اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا جہاں ایک بم بلاسٹ ہو جاتا ہے اسی لمحے پاکستان اور انڈیا تو کیا بی بی سی اور سی این این تک پورا ٹائم سلوٹ اس کے لیے خبر کے لیے چل پڑتا ہے بم بلاسٹ ہونا کلنگ کا ہو جانا گردن کٹ گئی خون بے گیا دہشتگردی کا واقعہ آتنک واد کا واقعہ ہو گیا جب اس طرح کا وقوع ہوتا ہے تو میڈیا کے لیے اس میں خبر نکلتی ہے پھر انیلیسز بھی ہوتے ہیں پھر ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں تو دیکھنے والے میں اس کا ایمپیکٹ ہوگا خوف بھی پیدا ہوگا ایمیج بھی خراب پیدا ہوگی سارا کچھ ہوگا لیکن ایڈ سیم ٹائم وہ تو دہشتگردی تو کی ایک شخص نے یا پانچ افراد نے یا ایک طبقے نے اور اس کے برعکس وہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پوزیٹیو کام کر رہے تھے امن کی ایفٹ کر رہے تھے تعلیم دے رہے تھے انسانیت کی خدمت کر رہے تھے بھائیچارے کی بات کر رہے تھے اس سے چونکہ خبریت نہیں نکلتی وہ ٹی وی پہ کبھی کسی نے دکھایا ہی نہیں ہے لہٰذا لوگوں کو ٹی وی کے سکرین پہ جو منظر ملتا ہے وہ بیانہ کی ملتا ہے محبت کا منظر دکھانے کو نہیں ملتا ہے کوشش تو کی جاتی ہے میں انڈیا کی اور پاکستان کی نہیں میں ورلڈ وائیڈ گروبل میڈیا کے مزاج کی بات کر رہا ہوں میڈیا کو اس میں رول پلے کرنا ہوگا امن کے لیے ایک سپیس کریئٹ کرنی ہوگی جو امن کے لیے کام بھائیچارے کے لیے کام اور انسانیت کے لیے کام ہو رہے ہیں جو اس انگل سے نیو سنس ویلیو نہیں رکھتے خبریت جنب نہیں دیتے ان کو ایک سپیس دینی ہوگی جسٹو ایڈوکیٹ دا مینکائن جسٹو انٹیگریٹ دا مینکائن جسٹو برنگ دا کمیونٹیز ٹوگیدھر اس مقصد کے لیے اگر میڈیا کو رول پلے کرے گا تو اچھے نت آئے جائے ایک چھوٹے سی مجھے لائن یاد آ رہی ہے کہ ایک حدیث رسول کے حوالے سے میں یہ سوال کر رہا ہوں ایسا ملک جہاں کفر ہو وہ ملک میں حکومت چل سکتی ہے یہ رسول خدا کے حوالے سے اور یہ امام غزالی اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ ظلم کے ساتھ کوئی حکومت نہیں چل سکتی پاکستان سے جس طرح کی خبریں آتی ہیں لگتار پی اوکی کے علاقے سے یا پھر وہاں کے رہنے والے اہل ہنوت کے ہندووں کے حوالے سے وہ ہمیشہ کافی پریشان کرنے والی ہوتی ہیں تو میرا سمجھنے کی آپ سے میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ جب ہم ایک گلوبل ویلیج میں ہیں ایسی صورت میں جب وہاں سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو اس کا نیگیٹیو امپیکٹ ہندوستان کے مسلمانوں پر اور الگ الگ جگہوں پر ہوتا ہوگا یہ آپ کو لگتا ہے دیکھیں پہلی تو میں کریکٹ کر دوں کہ یہ قول سیدنا علی المرتضی کا ہے سیدنا علی کا ہے ٹھیک ہے ممکن ہے یہ انہی کا قول ہے اور صحابی کا اور جلیل اور قدر صحابی کا قول وہ حدیث کے معنی میں اثر کے طور پر ہی لیا جاتا ہے وہ حدیث کے زمن میں لیا جاتا ہے تو اگر اس کو حدیث کہہ دیا اثر کہہ دیا تو حرج کی بات نہیں مگر کریکٹ ورشن دے رہا ہوں کہ قول ان کا ہے ایک بات اس کا مطلب یہ آپ نے درست فرمایا آپ نے فرمایا کہ ملک یا قومیں یا معاشرے کفر کے ساتھ تو برقرار رہ جاتے ہیں مگر ظلم سے ان کو بقا نہیں ملتی اس کا مطلب ہے ظلم کے خلاف اسلام میں اتنی نفرت ہے کفر سے اتنی نفرت نہیں جتنی ظلم کے خلاف اور انڈسٹس کے خلاف ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ڈونالڈ ٹرم جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی اور انڈیا کی جس طرح آپ نے کہا نا وہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہاں اس کا امپیکٹ آتا ہے ٹریول کرتا ہے آپ سمجھیں کہ پاکستانی قوم جو بیس کرو رہے ہیں ٹو ہنڈر ملین پیپل وہ جو پاکستان کے ٹی وی پر دیکھتے ہیں یہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہاں بھی اسی طرح امپیکٹ ٹریول کرتا ہے اور وہاں بھی اس طرح باتیں ہوتی ہیں اور ٹی وی کے سکرین اسی طرح انیلیسس سے پھر جاتی ہیں میں جس دن سے آیا ہوں ہر انٹرویو کے ذریعے یہ میسیج دے رہا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہیں دونوں نے اپنے ذمہ باہمی ہسٹیلیٹی اور انیمیٹی کو قیامت تک کے لیے خرید رکھا ہے خدا کے لیے اس مائنڈ سیٹ سے دونوں قومیں پاکستانی بھی اور انڈین بھی نکلیں بچیں اور مسترسٹ کے انوارمنٹ سے باہر آئیں آپس میں فرینڈ شیفٹ کی طرف بڑھیں پوزیٹیف تھنکنگ کی طرف بڑھیں ابھی ستر سال گزر گئے ہم ایلیگیشنز اور ایکچوزیشنز کی دنیا سے باہر نہیں لے ہمیں نکل کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اب فرینڈ شیپ چرو کرنی ہسٹیلیٹی کو انڈ کرنا ہے اور پھر اسی طرح ہوگا کہ روئیے پوزیٹیف ہوں گے چلی مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس وقت کم ہے ایک چھوٹا سا اور آخری سوال آپ چونکہ سیاست کی دنیا میں دخل رکھتے ہیں اس لئے بڑا موضوع ہے یہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے رشتے آپ کو کہاں نظر آتے ہیں اور آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہندوستان میں آپ کو کس طرح کا حالات لگے پاکستان اور ہندوستان کے رشتے اس وقت اسی طرح کے ہیں جیسے جنگوں کا چار جنگوں کا زمانہ چھوڑ کر بقایہ عرصے میں تاریخ میں رہے ہیں جس میں اپس انڈ ڈاؤنز بھی آتی ہیں میٹھا اور کڑوہ بھی آتا ہے اور یہ سارا اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے ابھی ڈائیلوگز بھی ہو رہی ہیں مگر ڈائیلوگز سال ہا سال سے جاری ہیں یہ سال ہا سال سے ڈائیلوگز ہوتی ہیں اور ڈائیلوگز for the sake of ڈائیلوگ is nothing اس ڈائیلوگز سے کچھ نکلنا چاہیے اور ڈائیلوگز سے پہلے ایک فیصلہ کرنا چاہیے دونوں ملکوں کو کہ ہم جو بدستور چار جنگیں لڑ چکے ہیں اور ہمیشہ ہسٹیلیٹی کی عداوت کی فضاء برقرار رہتی ہے اس سے دونوں ملکوں کو کیا ملائے دونوں ملکوں کا بجٹ اپنے دفاع کو بڑھانے اور ان کشیدگیوں کے حوالے سے بڑھتا جاتا ہے کتنا اچھا ہو کہ اگر کشیدگی کا خاتمہ کر دیں اور تمام ایشیوز کو صرف ڈائیلوگ کے حوالے سے نہیں اینڈ کرنے کے لیے مل بیٹھیں اور ختم کر کے ایک اچھی نیبر ہڑ کا محول پیدا کریں اگر پاکستان اور انہیا کے تعلقات اچھی ہو جائیں تو پورے ساؤت ایسی آ کے اندر امن بھی ہوگا غربت کے خاتمے کے لیے مدد ملے گی اور دہشتگردی جس کو ہم آتنک وعد کہتے ہیں آتنک وعد کے خاتمے کے لیے دونوں ملکوں کے انڈیا اور پاکستان کو جائنٹ سٹرگل کرنی ہوگی میں میسیج کا آخری جملہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کا دشمن ایک دوسرے کے آپس کے یہ ملک دشمن نہیں ہیں ان کا دشمن کومن ہے اور وہ آتنک وعد ہے پاکستان اور ایڈیا دونوں کا دشمن کومن ہے اور وہ غربت ہے پاکستان اور ایڈیا کا دونوں دشمن دونوں کا کومن ہے اور وہ جہالت ہے ان کو ملکر آپس میں نہیں لڑنا چاہیے جہالت کے خلاف لڑیں علم لائیں غربت کے خلاف لڑیں پروسپیریٹی لائیں اور وہ آتنک وعد کے خلاف لڑیں صوفی وعد اور امن وعد آشتی لائیں شانتی لائیں اس سے پورے کے پورے خطے کے حالات بہتر ہوں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قادرین سے بات چھت کر لیں